ناکیا وہ کمپنی جس کے آج سے پندرہ سال پہلے ایک عرب کسٹمرز تھے دنیا کی ساڑھے سات عرب عبادی میں سے ایک عرب لوگ ناکیا کا فون یوز کرتے تھے دنیا کے ستر فیصد لوگ ناکیا کا فون یوز کرتے تھے اور تیس فیصد لوگ باقی کمپنیز کے فون یوز کرتے تھے لیکن پھر ایسا کیا ہوا جس کی وجہ سے آج کوئی بھی ناکیا کا فون نہیں یوز کرتا ہے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ناکیا نے آئی او ایس یا پھر انڈرائیڈ آپریٹنگ سسٹم کو ایکسپٹ نہیں کیا جس کی وجہ سے ناکیا برباد ہو گیا لیکن صرف یہ ایک اکلوتا ریزن نہیں ہے ناکیا کی بربادی کا بہت سے ریزنز ہیں جو آپ کو جاننے کو ملیں گے اس ویڈیو میں جس سے آپ کو پتہ لگے گا کہ ناکیا کس طرح برباد ہوا اور اگر آپ لوگ اپنی زندگی میں کبھی برباد نہیں ہونا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو پورا دیکھئے گا تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ ناکیا کس وجہ سے برباد ہوا اور کیا ایسی چیزیں ہیں جس سے آپ کو بچ کے رہنا پڑے گا اگر آپ اپنی زندگی میں تباہ و برباد نہیں ہونا چاہتے ہیں تو تو ناکیا کی کہانی کی شروعات ہوتی ہے آج سے تقریباً 147 سال پہلے جب فریڈریک ایڈیسٹم جو اس وقت 37 ایئرز کے تھے انہوں نے دیکھا کہ فن لینڈ کے اندر فوریسٹ بہت زیادہ ہیں اور پیپر جو ہے وہ درختوں کی لکڑی کے ذریعے ہی تیار ہوتا ہے تو انہوں نے سوچا کہ لکڑی تو مجھے بہت بڑی تعداد میں مل جائے گی تو کیوں نہ میں اپنی ایک پیپر میل سٹارٹ کروں تو یہی دیکھتے ہوئے انہوں نے اپنی پہلی پیپر میل سٹارٹ کی اور یہ بزنس بہت ہی اچھا چلنے لگا تو اسی لئے انہوں نے یہی بزنس آئیڈیا شیئر کیا لیو میکیلن کے ساتھ اور جب اس بزنس سے بہت ہی زیادہ پیسہ آنے لگا تو پھر نوکیا نے الیکٹرک سٹی بزنس کے اندر ہاتھ آزمایا اور پیسہ اور پاور ہونے کی وجہ سے الیکٹرک سٹی بزنس بھی بہت ہی زیادہ اچھا چلنے لگا اور ورلڈ وار کے سولجرز کو الیکٹرک سٹی پروائٹ کی اور ورلڈ وار ختم ہونے کے بعد اس چیز کا ریوارڈ بھی ملا نوکیا کے مالک کو اس ٹائم پہ نوکیا کا نام نوکیا اے بھی ہوا کرتا تھا اور پھر نوکیا نے ورلڈ وار کے چلتے نوکیا ٹیوبز کیمیکلز پلاسٹک اور گیس ماسک منوفیکچر کرنا شروع کر دیے اور اس ٹائم پہ ٹیلی فون جو ہے وہ ایک لگزری ہوا کرتا تھا جیسے آج کے زمانے میں آئی فون لگزری ہوتا ہے ایک عام بندہ تو ٹیلی فون کو خرید ہی نہیں سکتا تھا اس زمانے میں لیکن ٹیلی فون کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ بات کی جا سکتی تھی اور یہ چیز ہر کسی کو پسند تھا ہر انسان اپنے گھر بیٹھے اپنے دوستوں رشتہ داروں سے بات کرنا چاہتا تھا اور اسی چیز کا فائدہ اٹھایا نوکیا نے اور ون جی کالنگ کی سروس نوکیا ہی لائیا تھا جس کے ذریعے ایک عام آدمی بھی ٹیلی فون کو ایفورٹ کرنے لگا تو اسی کو دیکھتے ہوئے نائنٹین ایٹیز کے زمانے میں موبیرہ سینیٹر نام کا ایک فون نکالا نوکیا نے جو بہت زیادہ ماسٹر پیس گیا اور نوکیا اس سے بہت ترقی کرنے لگا اور پھر نائنٹین ایٹی سیون میں نوکیا نے نکالا موبیرہ سٹی مین اور یہ ایک وائرلیس فون تھا جسے لوگوں نے بہت زیادہ پسند کیا اور پھر نائنٹین نائنٹی فور میں نوکیا نے نکالا نوکیا دو ہزار ایک سو دس جس کے بارے میں نوکیا نے یہ ایکسپیکٹ کیا تا کہ وہ چار لاکھ کسٹمرز گین کر لیں گے لیکن اس کے ذریعے انہوں نے دو کڑوڑ کسٹمرز گین کر لیے اور دو ہزار تین سے دو ہزار پانچ نوکیا کے سب سے گولڈن ایئرز تھے کیونکہ اس ٹائم پہ نوکیا نے اپنا گیارہ سو اور گیارہ سو دس لانچ کیا تھا اور میرے پیرنٹس بھی یہ فون یوس کیا کرتے تھے اور اس ٹائم پہ ہر دس میں سے سات لوگ نوکیا کا فون یوس کرتے تھے اور پھر دو ہزار سات کے اندر ایپل کمپنی کے سی ای او سٹیف جوبز نے کہا کہ وہ موبائل فون مارکٹ کے اندر بھی انٹر کریں گے اور پھر موبائل فون کی دنیا میں ایپل کی انٹری ہوتی ہے آئی او ایس کے سوفٹ ویئر کے ساتھ اور سٹیف جوبز نے دنیا کا سب سے پہلا فلی ٹاچ سکرین فون نکالا تھا اس کا مقابلہ کرنے کے لیے گوگل اپنا انڈرائیڈ سامنے لے آتا ہے اور آئی او ایس اور انڈرائیڈ کا مقابلہ کرنے کے لیے نوکیا نے میگو او ایس کو سامنے لے کر آیا اور پھر نوکیا کو کسی کی نظر لگ گئی جب دو ہزار دس میں سٹیفن ایلوپ نے نوکیا کو جوائن کیا اور یہی سے نوکیا کا ڈاؤن فال سٹارٹ ہوا فیبرری دو ہزار گیارہ کے اندر سٹیفن ایلوپ سٹیف بیلمر سے ملے جو اس ٹائم پہ مائکرو سوفٹ کے سی ای او تھے اور اس کے بعد پھر نوکیا کے سی ای او سٹیفن ایلوپ نے یہ اناؤنس کیا کہ نوکیا اب میگو او ایس کو کنٹینیون نہیں کرے گا اور پھر یہ بھی اناؤنس کیا کہ نوکیا اب مائکرو سوفٹ کا اپریٹنگ سسٹم یوز کرے گا اپنے موبائل فونز کے اندر اور یہ ایک ایسا اپریٹنگ سسٹم تھا جس کے اندر یوٹیوب انسٹاگرام جیسی موسٹ پاپولر ایڈکٹیو ایپس موجود ہی نہیں تھی یوٹیوب آج کل کے زمانے میں ویڈیوز کے لیے سب سے زیادہ ایڈکٹیو ایپ ہے سب سے زیادہ ویڈیوز یوٹیوب کے اوپر ہی دیکھی جاتی ہیں اور وہیں دوسری طرف انسٹاگرام آج کے زمانے میں سب سے زیادہ ایڈکٹیو شوشل میڈیا ایپ ہے یعنی سب سے زیادہ گھنٹے لوگ انسٹاگرام پہ ہی نکال دیتے ہیں ایون فیس بک سے بھی زیادہ ٹائم لوگ انسٹاگرام کے اوپر نکالتے ہیں اور جب ایسی دو ماسٹر پیس ایپس ہی اس اپریٹنگ سسٹم میں موجود نہیں تھی تو لوگوں نے اس چیز کو بلکل بھی پسند نہیں کیا اور ہر سال ناکیا کا ریونیو چوبیس پرسنٹ ڈراپ ہونے لگا اور چار بلین ڈالر یعنی کہ چار ارب ڈالر کا ہر سال لوس ہونے لگا ناکیا کو اور اس کے بعد تین سپتمبر دو ہزار تیرہ کو پچاس ارب ڈالر کی ویلیو رکھنے والی ناکیا کو مائکرو سافٹ نے صرف سات ارب ڈالر میں خرید لیا اس طریقے سے مائکرو سافٹ نے اپنا ماسٹر سٹوک کھیل کے ناکیا کو برباد کیا یہ سب مائکرو سافٹ نے صرف اسی لیے کیا تاکہ جو ان کے اپنے موبائل فونز وہ لانچ کرنے جا رہے تھے مائکرو سافٹ لومیا کے نام سے وہ انہیں سپر ہٹ کرا سکیں اور ناکیا کو بلکل برباد کر سکیں لیکن انفرچنیٹلی مائکرو سافٹ کے خود کے موبائل فونز یعنی کہ مائکرو سافٹ لومیا بھی مارکیٹ کے اندر سپر فلاپ ہو گئے کیونکہ جب ہم کسی کے ساتھ غلط کرتے ہیں کسی کو جال میں فسانے کی کوشش کرتے ہیں کسی کو برباد کرتے ہیں تو ایک نہ ایک دن ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے اور مائکرو سافٹ نے سٹیفن ای لاب کو ونڈوز آپریٹنگ سسٹم یوز کرنے کے لیے انیس ملین ڈالر کا بونس چیک دیا تھا اور اس کے بعد دوہزار چودہ میں جو نیو سی ای او آئے مائکرو سافٹ کے انہوں نے آتے ہی ساتھ کہا کہ مائکرو سافٹ کی سب سے بڑی مسٹیک ہے ناکیا کو ایکوائر کرنا اور پھر انہوں نے ناکیا کو بیچ دیا ایچ ایم ڈی کو تو بسیکلی تین وجوہات نکل کے آتی ہیں ناکیا کی بربادی کی نمبر ایک اگر ناکیا صحیح وقت پہ صحیح ڈیسیشن لیتی اور باقی ساری کمپنیز کی طرح انڈروائیڈ کو ایکسپٹ کر لیتی اور ونڈوز آپریٹنگ سسٹم کو ریجیکٹ کر دیتی تو آج ناکیا کا اتنا برا حال نہ ہوتا نمبر دو اگر ناکیا سٹیفن ایلوپ کو اپنی کمپنی کا سی ای او نہ بناتی تو نہ تو وہ مائکرو سافٹ کے سی ای او سے ملتے اور نہ تو وہ ونڈوز آپریٹنگ سسٹم کو ناکیا کے ساتھ جوڑتے تو یہ بھی ناکیا کی دوسری بڑی غلطی تھی جو ان کی بربادی کا سبب بنی اور نمبر تین اگر ناکیا چاہ رہی تھی کہ وہ انڈرویٹ کو نہ اپنائے تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ ونڈوز کو بھی نہ اپنائے اور اپنے میگو او ایس کو کنٹینیو رکھے لیکن ناکیا نے ایسا بھی نہیں کیا اور یہ ناکیا کی تیسری بڑی غلطی تھی جو ناکیا کی بربادی کا سبب بنی تو آپ کو کیا لگتا ہے ناکیا کی سب سے بڑی غلطی کون سی تھی جس کی وجہ سے ناکیا برباد ہوا مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا بہت سے انٹریسٹنگ ٹاپکس کے لنکس میں نے ڈسکرپشن میں دے دی ہیں آپ وہاں پہ جا کے جو بھی ٹاپک آپ کو پسند آتا ہے آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا کے آل پہ کلک کر دیجئے کیونکہ اسی طریقے کے انٹریسٹنگ ویڈیو سے چینل کے اوپر آتے رہتے ہیں میں ملوں گا اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے گوڈ بائی